تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے کچھ ڈرائی فروٹ چاہیے ہوں گے بادام کازو اور میں نے تھوڑا سا پستہ لیا ہے اس کو اگدم سے باری کاٹیں گے تو یہ ریسپی آپ افطار میں بنائیں بہت مزدار اور ہیلڈی ہوتی ہے جھٹ پر بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آس کی ویڈی شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینوں چیزوں کو ہم باری کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے چیا سیڈز ایک چمس لے لیں گے اور دو ٹیبل سپون پانی میں ڈال کر ہم اسے سوک کر کے رکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو سابزہ سیڈز بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے کھربوزے کو کاٹ کے تیار کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا چھلکہ اتار لیتے ہیں اور دو پیسز کے ہم اگدم باری ٹکڑے کاٹ کے تیار کریں گے تو اس طریقے سے اگدم باری کاٹ لیں گے اس کو اور کچھ ہم یہاں پر موٹے پیسز کے کاٹ کے تیار کر لیتے ہیں تو اس ریسپی میں جو ہم دودھ کا استعمال کریں گے اسے میں نے اگدم چیلڈ کر لیا ہے تو مکسی کا جار لے لیتے ہیں دو چمس جینی ڈالیں گے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمس جس میں فریش دودھ کی ملائی ڈال دیں گے اگدم تازی ملائی لینے اس سے یہ ریسپی بہت کریمی بنے گی آدھا کپ دودھ ڈال دیں گے اور اس میں ہم کھربوجہ جو کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ سارا ڈال کے اسے ہم بلینڈ کر لیں گے برف ڈالنے سے نا یہ ریسپی پتلی ہو جاتی اس لیے میں نے اس میں برف کا استعمال نہیں کیا ہے چیلڈ دودھ ڈالیں گے اور اب اگلاس لے لیں گے اس میں ہم باری کٹا ہو کھربوجہ ڈال دیں گے اور اس شیک کو ڈال دیں گے پہلے ہم تھوڑا ڈالیں گے اب سوک یہ ہوئے چیا سیٹس ڈال دیں گے بادام کاجو اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پستہ باری کٹا ہوا کھربوجہ ڈال دیں گے اور پھر اب شیک ڈال دیں گے اس میں اب ٹاپ پر ہم تھوڑے سے چیا سیٹس ڈال دیں گے کھربوجہ ڈال کے اور اس پہ ڈرائی فروٹ ڈال کے ہم اسے سرو کریں گے یہ بہت مزیدار اور ہیلدی ہماری یہ ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اسے افطاری میں ٹرائی کر سکتے ہیں کبھی بھی گیسٹ کے آنے پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو اسے آپ بنا کر ضرور ٹرائی کریں برف کا استعمال نہ کریں دور پہلے سے ہی آپ چیلڈ ہونے کے لئے فریجر میں رکھ دیں آدھا سے ایک گھنٹے کے لئے اسے ہی ریسپی بہت مزیدار بنے گی یہ میں نے موٹی والے جو کم تیکھی مرچ ہوتی ہے جو بلکل بھی تیکھی نہیں ہوتی ہے وہ میں نے لئے ہے اچھے سے واش کر لیا ہے مرچ کو ڈرائی کر لیا ہے سب سے پہلے مرچ کے بیچ میں اسے چیرہ لگا کے اس کے اندر جتنے بھی بیچ ہے وہ ہم سارے نکال دیں گے تو یہاں پہ میں چار مرچ کا استعمال کر رہی ہوں اس لئے میں چار مرچ کو اچھے طریقے سے بیچ سے کٹ کے اب لے لیتے ہیں میں نے چار ٹیبل سپون بیچ لیا ہے کئی بار ہم مرچ کو جب بیچ میں ڈپ کرتے ہیں تو بیچ کوٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے لئے ٹپ ہے کہ جب بھی آپ مرچ کو فیل کریں اور اسے بیچ میں کوٹ کریں اس سے پہلے آپ ڈرائی بیچ میں مرچ کے اوپر کوٹ کر لیں اس سے مرچ جب آپ بیچ میں ڈپ کریں گے تو اچھے سے بیچ کوٹ ہو جائے گا تو ساری مرچ کو میں نے بیچ میں اس طریقے سے ڈسٹ کر لیا ہے یعنی بیسن میں لپیٹ لیا ہے جو اتنا بھی ایکسرا بیسن ہوگا وہ ہم نکال دیں گے اب بیسن میں میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دیں گے تھوڑی سی ڈال دیں گے ہم حلدی اور ایک چوتھائی چمچ ہم ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاوڈر اور اب تیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مچ ڈالی ہے مسالے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم ایک گاڑا سا گھول بنا کے تیار کریں گے تو گھول کو بناتے سمیں ہمیں اسے تھوڑا سا فینٹ لینا ہے دو منٹ کے لیے تاکہ یہ فلاپی ہو جائے گھول ہمارا تیار ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ایک چوتھائی چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ لال مچ ڈال دیں گے اب سارے مسالوں کو آلو میں مکس کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو میش کر لیں گے آلو کا مسالہ تیار ہو گیا ہے نمک وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ہرہ دھنیا بھی چاہے تو ڈال سکتے ہیں اب جس مرچ پہ ہم نے ڈرائی بیسن کوٹ کیا تھا اور سارے سیڈز ہم نے نکال کے تیار کر کے رکھوں ہی اس میں آلو کی فیلنگ بھریں گے اور مرچ کو رکھتے جائیں گے جتنے مرچ کے اندر آلو آ جائیں اتنے ہی بھرنے ہیں ایکسٹر آلو کی فیلنگ کو آپ نکالتے جائیں تو لیجئے اب لاسٹ والی مرچ بھی اسی طریقے سے ہم فیل کریں گے تو مرچ بھر کے تیار کر لی ہے اب اسے ہم بیسن میں ڈپ کریں گے تیل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ساری مرچ کو ہم بیسن میں ڈپ کر کے تیل میں ڈالتے جائیں گے اور اسے لو ٹو میڈیوم گیس پر ہم سکھنے دیتے ہیں تو ساری مرچ ہم نے جتنے بھی فیل کی تھی وہ تیل میں ڈال دی ہیں اب اسے سکھنے دیتے ہیں اور ایک سائیڈ سے جب یہ سکھ جائیں تو اس طریقے سے ہم پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسے سکھ لیں گے ایک دم کرسپی ہونے تک سکھ کے تیار کریں گے تو دیکھیں مرچ اچھے سے سکھ چکی ہے اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے تو لیجئے ہمارا راجستانی مرچی بڑا بن کے تیار ہو چکا ہے تو میں اب اسے آپ کو ایک کٹ کر کے دکھاتی ہوں کافی گرم ہے ابھی یہ تو اندر کی فیلنگ دیکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے تو آپ بھی گھر پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی مرچی بڑا کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اسے افتار میں بھی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے ادھر چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ایک بار لنک ڈسکرائبشن میں چیک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیسپک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیسپک پیج کو لائک کیجئے